اللہ کی مدد آئے گیا اور دوسرا نماز قائم کرتا ہے نماز کا اہت ہے آج مسلمانوں کی نائنٹی پرسنل آبادی نماز میں ہی پڑھتا ہے اور اس معاملے میں سنی قوم تو اور زیادہ ڈھیلی ہے بڑی معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کیا سبق پڑھا ہے اور کیا پڑھایا ہے کہ یہ ذہن ہے اے مولانا ہم بکشے جائیں ہم کچھ بھی کرے بکشے جائیں ہم کچھ بھی کرے بکشے جائیں سنو کچھ بھی کرو بکشے جاؤ گے یہ فکر یہودیوں کی ہے یہودی کہتے تھے ابنا اللہ کیا ہم اللہ کے بیٹے تھے وَآئِبَا هُمْ اور اس کے محبوب ہیں ہم ہم کچھ بھی کریں گے بکشے جائیں یہ یہودیوں کی فکر ہے اسلامی فکر کیا ہے رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے میرے خاندان کے لوگوں عمل کرنا عمل کس کو کہنے ہیں دوسروں کو نہیں خاندان کے لوگوں اور خاندان کا نصب سب کے نصب کٹ ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے رسول اللہ کا نصب بکن ہے لیکن پھر بھی خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے میرے خاندان کے لوگوں عمل کرنا عمل کئی ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور دوسریب نصب لے کر آئے ہیں جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب کبھی آگے نہیں کر سکتا کس کو تلقین ہو رہی خاندان کے لوگوں کو اور یہاں ہم بے فکر رہے ہیں فجر چھوڑ رہے ہیں زور چھوڑ رہے ہیں اثر چھوڑ رہے ہیں مغرب چھوڑ رہے ہیں داریاں مڑا کریں ٹرانے ٹھیک رہے ہیں زنا میں ٹوبیں پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا سلو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماغ چھوڑ دی وہ میرے ذمہ سے بہر ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نوی فرما رہے ہیں صادق و مزدوخ فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماغ چھوڑی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں آئیے ذرا اگر سننا چاہتے ہیں تو دھڑکتے دن سے دررت الناصحین کی ایک روایت سن لیں اللہ کی رسول مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوگر ہیں میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہیں ایسے میں ایک دہاتی روتے ہوئے آتا ہے ایک آرابی دہاتی ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے اور روتے روتے آتر کے بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو جاتا ہے میرے نبی جن کی شان یہ تھی کہ کسی کی آنکھ میں میرے آقا کبھی آنسوں نہیں دیکھ سکتے تھے اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جوان کیوں رو رہا ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے میرا باپ مر چکا ہے وہ دنیا سے چلا گیا لیکن آقا میرے باپ کو نہ کوئی گسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے آقا میرے باپ کو گسل دینے والا گاؤں میں کوئی ملتا نہیں دیہاں میں کوئی ملتا نہیں اور نہ کوئی اس کو کفن پہنانے والا ملتا ہے یاد رکھنا جیتے جی جتنے ہوج موج کر لو ایک دن تو مرنا ہے میرے بھائی اپنی جوانی پر کب تک گرور کرتے رہو گے کب تک اپنی جوانی پر اپنے دولت پر کھمن کر کے خدا کو ناراض کرو گے اس کے گزب کو کب تک چیلنج کرو گے آخر موت ہے موت کرونا کی وبانے ہمیں جھوڑ کر کے رکھ دیا ہاں ہاں جن کے پیچھے ہزاروں لوگ چلا کرتے تھے جب وہ مرے تو ان کے جنازے میں ان کے بیٹوں کو تک شریک ہونے کا موقع نہیں ملا کیا یہ عبرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کیا عبرت کی آنکھوں سے دیکھ کر ہوشیاد نہیں ہوتے اللہ اکبر ہم نے تو دیکھ کر کے ایسے لوگوں کو سوچا تھا کہ جب ان کے جنازے اٹھیں گے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں رہیں گے لیکن خود کے بیٹے بھی شریک نہ ہو سکے کروڑوں پتی بات کی جنازے میں عربوں پتیوں کے جنازے میں بڑے بڑے سردار لوگ بڑے بڑے عزتدار کہلانے والے کیا عبرت نہیں ہے اللہ اکبر اس لئے خدا کے غزب کو چیلے نہیں مت کرو نہ جوانی کے نشے میں نہ دولت کے نشے میں نہ طاقت کے نشے میں ایک دن موت ہے موت جسم کا رشتہ روح سے جب ٹوٹ جائے گا اس وقت کوئی مدد کے لئے نہیں آئے گا اللہ مدد کرے تو اس کا کرم ہے ورنہ پھر یاد رکھنا جب وہ عذاب دینے پڑھائے جب وہ سزا دینے پڑھائے تو دنیا کی کوئی طاقت بچانی سکتی وہ دیہاتی آقا کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے آقا میرا باپ مر چکا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کو نہ کوئی گسل دینے والا ہے نہ کوئی کفت پہنانے والا ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں میرے آقا نے کرم فرمایا اور اپنے دونوں یاروں کو سجدنا ابو بکر ستی کون ابو بکر انبیاء کے بعد روح زمین پر سب سے افضل ترین ہستی انسانوں میں کوئی ہے تو صدیق اقبر ہے افضل البشر باد الانبیاء بیتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی صدیق اقبر کو بھیجائے فاروق آدم کو بھیجائے تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو گسل دوں اور اپنے ہاتھوں سے اس کے باپ کو کفن پہناو جب یہ دونوں میرے آقا کی یار چلے اس تحاق میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا جب اس کو گسل دینے کے لیے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا ہے اس کا چہرہ کالے خلزیر کی طرح کالے سور کی طرح آپ سے میری گزارش آپ ادھر توجہ کریں جو بھی آئے گا وہ یہی پناہے گا حضرت بھی تشریف لائیں گے تو یہی آئیں گے اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو شاید گفتگو آگے نہیں پڑے گی میری گزارش ہے جن کو اگر جانا ہے تو وہ چلے جائیں لیکن جو سننا چاہتے ہیں وہ اس طرح توجہ کریں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرمان پیش کر رہا ہوں میری طرف گور فارم آئے سدیق اکر اور فاروق اعاصم جب یہ دونوں بزرگو اس کو غسل دینے کے لیے گئے اور چیرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس کا چیرہ کالا سور بن چکا ہے خنزی جس کا نام سن کر بھی لوگوں کو گھیناتی ہے آنا بھی چاہیے فطری تقاضہ ہے یہ دونوں حضرات نے بارگاہ رسالت میں قاسد بھیجا کہ یا رسول اللہ جس شخص کو غسل کے لیے آپ نے بھیجا ہے اس کا چیرہ تو کالے سور کی طرح ہوگی ہم کیسے غسل دیں اس کو اس کو کیسے نہلائیں اللہ کے رسول علیہ السلام بنفس نفیذ خود چل کر اس دیہات میں تشریف لائیں دیہات میں آئیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام و تصدیم نے جب دیکھا کہ اس کا چیرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ اس کے چیرے کو ٹھیک کر دے درست کر دے حضور نے جیسے ہی دعا کی اس کا چیرہ انسانوں کی طرح ہو گیا جب اس کا چیرہ انسانوں کی طرح ہو گیا تو اس کو صحابہ نے غسل دیا کفن پہنایا غسل کفن کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑی گئی تو نماز جنازہ کے بعد کسی نے کہا اب اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں ذرا ایک بار اس کا چیرہ تو دیکھ لیں جب نماز جنازہ کے بعد چیرہ دیکھا تو پھر اس کا چیرہ کالے سور کی طرح اس کا چیرہ کالے خیمزیر کی طرح ہو گیا صحابہ نے ارس کیا رو گئے رو پڑے صحابہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا ڈر پڑے رو پڑے از کرتے یا رسول اللہ بار بار اس شخص کا چیرہ کالے سور کی طرح کالے خیمزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب کے سامنے اس کے بیٹے کو بلائیا اور بیٹے کو بلائ کر کے فرمایا تو ہی بتا کہ یہ بار بار تیرے باپ کا چیرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے بتا سچ سچ کہ وہ کیا کرتا تھا تو اس کے بیٹے نے روتے ہوئے بتایا یا رسول اللہ وہ نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا نماز نہیں پڑتا تھا وہ نماز میں کوتائی کرتا تھا صاحبِ دلت الناصرین لکھتے ہیں اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں نماز کو ترک کرے گا جو شخص دنیا میں نماز کو چھوڑے گا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چیرہ کالے سور کی طرح ہوگا کالے خنزیر کی طرح ہوگا اے میری قوم کے جوانوں اب میں تم سے پوچھتا ہوں جس رسول کے کہنے پر تم نے اللہ کو ایک مانا ہم نے اللہ کو ایک مانا جس رسول کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی جس رسول کے کہنے پر ہم نے جنت کا وجود مانا جہنجہ کا وجود مانا ہم نے قبر کا عذاب مانا ہم نے قبر کی نعمتیں مانی سب کچھ تو رسول اللہ کے کہنے پہ مانا اب یہ بات میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھوٹائی کرے گا جو شخص نماز نہیں پڑے گا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چیرہ کالے سور کی طرح ہوگا تھوڑی دیر ایمان والوں اپنے ایمان والے جڑکتے دن پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو اگر چیرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے اگر چیرے پہ پھنسی نکل آئے تو کتنا گھبرا جاتے ہو کسی کے چیرے پہ سفید داغ آ جائے تو اس کا جینہ دوبار ہو جاتا ہے وہ موت مانگنے لگتا ہے حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چیرے پہ پھنسی آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو چیرے پہ سفید داغ آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو چیرے پہ کوئی ایسا آئیب آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو لڑکیاں اسکول چھوڑ دیتی ہیں ولی میں ادعوت چھوڑ دیتی ہیں شادی بیا میں شریک ہونا لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیوں چہرے پہ فنسی آگئی صفے داغ آگیا چہرے پہ ایسا ہو گیا چہرے پہ ویسا ہو گیا چہرہ پہ سوجن آگئی نادان فنسی آجائے سوجن آجائے صفے داغ آجائے تو تو وہ چہرہ لے کر کسی کے سامنے نہیں جاتا جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے نماز ترک کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تو دو چار لوگ نہیں ہوں گے دو پانچ ہزار لوگ نہیں ہوں گے دو چار لاکھ لوگ نہیں ہوں گے دو چار کروڑ لوگ نہیں ہوں گے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے قیامت تک کے انسان سب ترہ دانے محشر میں ہوں گے خدا کا سامنہ ہوگا اے میرے بھائی سوٹ تو سہی جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے تیرا چیرا کھانے سوبر کی طرح ہو چکا ہوگا تو تو اللہ کی بارگاہ میں کیا مولے کر کے آئے گا لوگوں کے درمیان کیا مولے کر آئے گا کیا دنیا صریف کھانے کمانے کے لیے ہے کیا دنیا صریف آئیش و اشرت کے لیے ہے کیا دنیا صریف مال جمع کرنے کے لیے ہے کیا دنیا صریف کھا کر کے سو جانے کے لیے ہے یاد رکھنا اگر کھانے سونے کا نام زندگی ہے یہ کام تو کتے بلی بھی کرتے ہیں کھاتے اور سو جاتے ہیں کیا ہم کتے بلی ہیں بتاؤ انسان میں اور کتے بلی میں فرق کیا ہے کتے بلی اپنے لیے جیتے ہیں انسان کو پیدا کیا گیا اللہ کے لیے انسان کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے آؤ اپنی آخرت کو تباہ مت کرو اپنی آخرت کو بربار مت کرو جس نماز کے بارے میں اتنی کوتائی کر رہے ہو آؤ ایک اور بات بڑکتے دل سے سن لو اللہ ہو اکبر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد صدیق اکبر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں جس کی نماز جنازہ میں صدیق اکبر جیسی ہستی شامل ہوئی ہو لیکن عبرت کی یہ سب باتیں ہیں میرے بھائی عبرت کی باتیں ہیں آج ہم نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ اللہ ہو اکبر ہم سمجھتے کچھ بھی کرے جنت تو ملنا ہے بعض لوگ تو اتنے بیبا کہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت سونی سونی نظر آئے گی اے میرے ناتان بھائی آج بھی میرے اللہ کی جنت سونی نہیں ہے اللہ کی جنت کسی کے جانے نہیں جانے سے سونی نہیں ہوگی اس لئے بڑی باتیں نہ کرو اپنی آخرت کی فکر کرو قرآن کہہ چکا اللہ نے نیکوں کے لئے جنت بنائی ہے اور فاسق و فاجر کے لئے نافرمانوں کے لئے جہنب بنائی ہے اس لئے اللہ سے درو اللہ ہو اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور اللہ ہو اکبر اس کے بعد صحابہ اکرام نے کیا دیکھا کہ میت کی اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے میت میں کچھ حرکت سی ہو رہی ہے صحابہ نے کہا میت میں حرکت ہی ہو رہی ہے تو جیسے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا ازدہا تھا جو اس کے حلق کے اندر اپنا مو رکھ کر اس کا خون پی رہا تھا اور اس کا گوشت کھا رہا یہ بات کوئی کانی قصہ نہیں ہے صدیوں پرانی کتاب دررت الناسکین سے میں آپ کے سامنے پیش کرو اس کے ذمہ دار صاحب دررت الناسکین سوچو ہم تو صرف یہ سوچ رہے ہیں ہمیں سبحان اللہ کہنے پر جنت مل جائے ہاتھ چومنے پر جنت مل جائے کپڑا پکڑ کر مرید ہونے پر جنت مل جائے ہم تو یہی سوچ رہے ہیں میں مرید ہونے کے فائدے کا انکار نہیں کرتا میں خود بھی مرید ہوں اور الحمدللہ جب سے مرید ہوں میں اپنے پیر کا نام کبھی بے وضو بھی نہیں لیتا ہم تو یہ اقیدت والے لوگ ہیں لیکن آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں سب چیزیں اپنی جگہ لیکن اگر اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے کچھ کام نہ اگر آپ سوچو کہ نماز کا دامن چھوڑ کر گوز پاک کا دامن ہاتھ میں آ جائے خواب ہے یہ خیال ہے شیطانی وسطان نماز کا دامن چھوڑ کر گوز پاک گریب نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا گوز پاک تو بے نمازیوں کو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دیکھنا نہیں چاہتے جو گوز پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کی قبرستان میں دیکھنا پسند نہ کرے وہ اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کرے ہم نے اپنے مسلک کو خود بدنام کیا ہے اپنے مذہب کو ہم نے خود بدنام کیا ہے ورنہ واللہ ہمارا مسلک و مذہب اتنا موتبار اتنا مستند ہے کہ کسی کی گھڑیا سارے چودہ سو سال پر جا کر نہیں ملتی سوائے اہل سنت و جماعت کے ہمارے امام تو کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ آپ کے مسلک سے موتبار کسی کا مسلک ہے ہی نہیں باقی سب تو ہندوستان میں اٹھارہ سو ستاون کے بعد کے ہیں ہم نے انگریزوں کی میش سے مسلک نہیں لیا ہم نے تو صفحہ کے چبوترے سے مسلک لیا اور آج اسی اہل سنت و جماعت کو پہچان کے لیے مسلکِ آلہ حضرت کہا جا جا جس کو چودہویں صدی میں امام احمد رضا نے چودہ سو سال کا اترے مجموعہ نہیں چوڑ کر کے اپنی زبان میں ہمارے درمیان پیش کیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں جب صحابہ نے دیکھا کیا دیکھا کہ میج کے گلے پر سانف ازدہ لکھا وہ خون پی رہا ہے اپنے مو سے اور گوشت نوچ رہا خیر القرون کی بات ہو رہی ہے خیر القرون کی اللہ حفر سیدنا صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں صحابہ نے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے اس صحابہ کو بھگانا چاہا اس نے بزبان فسی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے صحابہ نے اس ازدہین کلمہ پڑھا لوگوں نے ڈنڈا روک لیا اور اس نے کہا میں خود سے نہیں آیا میں کوئی جنگل کا گھر کا سانپ نہیں میں اللہ کے حکموں سے بھیجا ہوا ازدہا ہوں اور اس پر بطور عبرت میں مسلط کیا گیا ہوں عذاب کی طور پہ اور پھر اس ازدہین نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تو مجھ سے سن لو میں کیوں آیا ہوں تین چیزیں اس کے اندر موجود تھی نمبر ایک یہ سود کھایا کرتا تھا سود کھا تھا بیاج انٹریسٹ جس کو کہتے ہیں آج بہت سارے لوگ کھما پھلا کر کے کھا رہے ہیں سود کے دھندے ہو رہے ہیں ہر سال حج کو بھی جاتے ہیں ہر سال عمرہ کو بھی جاتے ہیں بڑی بڑی میازے بھی ہو رہی ہیں جلسوں بڑے بڑے چندے بھی دے رہے ہیں حاجی صاحب نمازی صاحب متولی صاحب پتہ نہیں کون کون سے صاحب کہل آ رہے ہیں اور اس کے بعد چھپ چھپا کر سود کا دھندہ بھی چل رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا صرف ایک لکمہ گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا اللہ اکبر بلکہ یہاں تک فرمایا گیا علامہ شعب حریفیش رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سود جو چھپ چھپا کر دھندہ کرتا ہے شبے قدر میں بھی اللہ اس کی قبر پر عذاب نہ دے اللہ اکبر اٹھا کر کتابیں دیکھیں شبے قدر میں بھی اس کی قبر پر عذاب ہوتا ہوا دیکھا گیا جو چھپ چھپا کر سود کے دھندے کرتے ہیں اللہ کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو تڑپ جاؤ کوئی بچانے والا نہیں ہمارا جسم نازک سا کمزور سا جسم اللہ کی عذاب کو پرداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں کہ عذاب ہم اللہ کا اٹھا سکیں ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اذن دیا کہ وہ جس کو چاہے جنت میں لے جائے لیکن اسی رسولِ عاظم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ میرے ذمہ سے باہر ہے اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی بات نہیں تھا وہ اللہ کے دامنِ کرم سے باہر ردائے رحمت سے باہر ہے ہم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے اللہ کی مدد کے تعلیم ہیں اور جس جیس کی وجہ سے مدد کا نزول ہوتا ہے ہم اس سے کوسو دور ہیں تو اس ازدہے نے کہا میں جو اس کا خون پی رہا ہوں اور جو گوشت کھا رہا ہوں یوں ہی نہیں آیا بلکہ اس لیے آیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا اور یہ اس کے جو تین گناہ تھے نمبر ایک یہ سودھ کھاتا تھا نمبر دو یہ رشتے داری کو توڑتا تھا رشتے نبھاتا نہیں تھا جیسے آج کل چھوٹی چھوٹی بات پر سگے بھائی کو کہہ دیا جا تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں بہنوں کہہ دیا جا تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں کچھ لوگ تو ماباب کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں تھوڑی سی دولت آگئی تھوڑا سا مال آگیا تھوڑی سی ترقی دولت کے کیا ہوگئی لوگ ماباب کو بھول جاتے ہیں بلکہ اگر بمبئی چلے گئے کلکتہ چلے گئے دلی چلے گئے دوبائی چلے گئے سعودی چلے گئے تو یہاں بڑے ماباب ترستے رہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا فون تو آ جائے لیکن سب جگہ بیٹے کا فون جاتا ہے ماباب کو فون نہیں آتا دوستوں کو تک خیر خیریت پوچھی جاتی ہے ماباب کو نہیں وہ عزدہاں کہہ رہا ہے کہ اس کا خون میں اس لیے پی کر کے تمہیں عبرت کی بات بتا رہا ہوں اس کا گوشت میں اس لیے نوچ رہا ہوں اللہ نے رشتے کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے بنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں جھومر لٹکتے ہیں ویسے اللہ کے آنس کے نیچے رشتے لٹکتے ہیں اور وہ رشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ جو ہمیں جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دی اور جو ہمیں توڑے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دی میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جیسے وسترہ انسان کے بالوں کو موند دیتا ہے ویسے رشتوں کو توڑ دینا انسان کے ایمان کو موند دیتا ہے یاد لکھنا اسلام صرف تصویح مسلح کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام تو یہ بھی بات کرتا ہے رشتے نبھاؤ رشتے داریا نبھاؤ اس پہ سلوک کرو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمروں میں اضافہ کرے وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے سبحان اللہ جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنی ماں باپ کے لئے مقصرت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ اکبر آج رشتے بھی توڑے جا رہے ہیں رشتوں کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو تین دن تک اپنے رشتے داروں سے بات بن کر دے نہ اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر جاتے ہیں نہ اس کی نمازیں سر کے اوپر جاتی ہیں نہ اس کی دعائیں سر کے اوپر جاتی ہیں تو وہ ازدہا کہنے لگا نمبر ایک یہ سوتھ کھاتا تھا نمبر دو یہ رشتوں کو توڑتا تھا اور نمبر تین یہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا یہ نماز بھی پڑتا تھا اس لئے اللہ نے مجھے بطور عذاب اس پر مسلط کیا اور قبر میں جانے سے پہلے اس لیے مسندت کیا گیا ہوں تاکہ تمہیں عبرت ہو جائے کہ بے نمازی کا انجام کیا سوت کھانے والوں کا انجام کیا رشتوں کو توڑنے والوں کا انجام کیا